موسیقی 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 سکیم کی پرپوزل تیار کروالی مہگا سیوریس سکیم پر دو اراب چالیس کروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے ڈسپوزل سٹیشن ٹبا بدر شہر کی اثر اینا تامیر اور شہر کی نئی سیوریس لائن ڈالی جائے گی ریہوے کے پانچوں منصوبے آئندہ دو برس میں مکمل ہوں گے سینٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے سترہ اراب پارہ کروڑ روپے مالیت کے پانچ ریلوے منصوبوں کے بھی سیوان کی منظوری دے دی منصوبے میں سمہ ستہ بہاول اگر ٹریک بہالی ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹوز کی ریکنسٹرکشن شامل ہوگی پیٹرول کی قیمت کیا کم ہوئی رہیمویا خان میں پیٹرول نایاب اوڈر خانے وال میں پیٹرول کی ادم دستیابی پر گاڑیوں کا پیہ جام ٹیکسی ڈرائیورز کا احتجاج پیٹرول کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا ٹریک دل سے ستائے کسانوں پر ایک اور بوجھ آنے کو تیعہ پنجاب حکومت کی جانب سے ذریع انکم ٹیکس میں اضافی کی تیاری تجاویز کو جلد ذریعہ پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے گا ہم سایا ملک بھارت سے ٹریکیوں کے کافلے چولستان پہنچ گئے رہیمویا خان کے علاقے منتھار اور چولستان کے چکوک میں ٹریکیزل کے جھنٹ کا حملہ فصلیں ٹریکیزل کی خوراق بننے لگی ظلئی انتظامیہ بے خبر کسان اپنی مدد آپ کے تحر ٹریکیزل کو بھگانے میں مصروف ملتان میں ٹریکیزل کے بعد عاموں کے باغات پر چمکادروں کا حملہ نوافور کے علاقے میں اپلائنگ فاکس نے باغات تباہ کر دیئے باغبان اپنی مدد آپ کے تحر چمکادروں کو بھگانے میں مصروف کہتے ہیں محکمہ ذراستر صلابی کوئی بھی نہیں آیا دریائے سندھ بے کابو کٹاؤ میں شدت آگئی موزہ رکھوا میں بیسیوں بسیاں دریابرد ہونے کے باوجود کٹاؤ جاری سیکڑوں ایکڑ ایراسی فصلیں باغات اور متعدد بسیاں دریابرد متاثرین کے اپنی مدد آپ کے تحت نقل بکانی انتظامیہ سے کٹاؤ روکنے کے ساتھ مدد کرنے کی اپیل کر دی رحیمرہ خان نے محلہ غوریاں میں دو ہفتوں سے بجلی کا ٹرانسپارمن خراب خرابی کے بعد سخت گرمی میں شہری بجلی سے محروم ہے علاقہ مکین مپکو کی ناہلی پر پھٹ پڑے مپکو حکام کے خلاف شدید نارے بازے کی فوری بجلی بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا سندھیادری کے پیپلز پارٹی لیڈر پر بیجا الزامہ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کا قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ سندھیادری کو سو ملین ہرزالے کا قانونی نوٹس کی وجوا دیا جماعت حشتم تک کے طلبہ کے لئے کلاس تک طلبہ بینہ انتحان اگلی کلاسوں میں پرموٹ ہوں گے اگلی جماعتوں میں ترقی دینے کا بقاعدہ مراسلہ بھی جاری سہرے آلیا میں کرونا کی کاریوار نشتر اسپتال میں گزشتہ بہتر گھنٹوں کے دران کرونا میں مبتلا سات مریضوں نے دم توڑ دیا کرونا کے باعث ہونے والی امباس کی مجموعی تعداد چھاسی ہو گئی ڈپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے ملتان کا کرونا ٹیس مصوت آ گیا ادھر ڈپٹی ڈیریکٹر زراعت لیا بھی کرونا کا شکار ہو گئے بہاورپور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ کرونا کے باعث بہاورپور میں پہلا ڈاکٹر جان بھاک ہو گیا صبح بھر میں مریضوں کے حوالے سے بہاورپور تیسرے نمبر پر امباس کی تعداد اٹھارہ اور پنفرم کیسز کی تعداد چھے سو اکتر تک پہنچ گئے ہیں ادھر کرونا ٹیسٹ ریپورٹ میں تاخصیر پر کمیشنر بہاورپور کیشن ڈیٹری کمیشنر رہیمیہ خان نے اگلے دو سے تین روز میں ریپورٹ بہاورپور لیپ سے آنے کا اندیا دی دیا ڈیرہ غازی خان میں کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافہ ڈیویشن بھر میں کیسز کے تعداد ایک ہزار اٹھاریس ہو گئی ڈیریکٹر ہیلس ڈاکٹر زفر عباس کا کہنا ہے کہ پانچ افراد کی حالہ تشریف ناس اور تیرہ اموات ہو چکی ایک سو سات افراد سے اتیاب اور آٹھ سو تئیس افراد کو گھروں میں آئیسولیٹ کیا گیا کرونا وائرس ملدان کی ڈیویلپمنٹ کو لے روبا ملدان نجاری ترقیاتی منصوبہ جات کی فنڈز کرونا کی باعث واپس اٹھا لیے گئے روامالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبہ جات کی مجبوری لاغر نو ارب میں سے سر پانچ ارب پہ خرش کیا جا سکے ترقیاتی منصوبہ جات کا چالیس پیسٹ کام نہ ہو سکا نوابوں کے شہر میں سیورج مسائل ہوں گے کم بارشی پانی کا نکاس بھی ہوگا جلدی کمیشنر آسف اطبال نے کورپیشن حدود میں میگا سیورج سکیم کی پروپوزل تیار کروالی میگا سیورج سکیم پر دو ارب چالیس کروڑ روپے سے زائد کی لاغر سے ڈسپوزل سٹیشن ٹبا بدر شیر کی اثر اینا تعمیر اور شہر کی نئی سیورج رائن ڈالی جائے گی ریلوے کے پانچوں منصوبے آئندہ دو ورس میں مکمل ہوں گے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے سترہ ارب بارہ کروڑ روپے مالیت کے پانچ ریلوے منصوبوں کے بھی سیوان کی منظوری دے دی منصوبے میں سمہ ستہ بہاول اگر ٹریک بہالی ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹوز کی ریکنسٹرکشن شامل ہوگی پیٹرول کی قیمت کیا کم ہوئی رہیمویا خان میں پیٹرول نایاب اوڈر خانے وال میں پیٹرول کی عدم دستیابی پر گاڑیوں کا پیہ جام ٹیکسی ڈرائیورز کا احتجاج پیٹرول کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا ٹڈی دل سے ستائے کسانوں پر ایک اور بوجھ آنے کو تیعا پنجاب حکومت کی جانب سے ذریع انکم ٹیکس میں زافی کی تیاری تجاویز کو جلد ذریعہ پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے گا ہمسایا ملک بھارت سے ٹڈیوں کے کافلے چولستان پہنچ گئے رہیمویا خان کے علاقے منٹھار اور چولستان کے چکوک میں ٹڈی دل کے جھنٹ کا حملہ فصلیں ٹڈی دل کی خوراق بننے لگی ظلئی انتظامیاں بے خبر کسان اپنی مدد آپ کے تحر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف مولتان میں ٹڈی دل کے بعد عاموں کے باغات پر چنکادروں کا حملہ نوافور کے علاقے میں اپلائنگ فاکس نے باغات تباہ کر دیئے باغبان اپنی مدد آپ کے تحر چنکادروں کو بھگانے میں مصروف کہتے ہیں محکمہ ذراستر سلابی کوئی بھی نہیں آیا دریائے سندھ بے کابو کٹاؤ میں شردت آگئی موزہ رکھوا میں بیسیوں بسیاں دریا برد ہونے کے باوجود کٹاؤ جاری سیکڑوں ایکڑ ایراسی فصلیں باغات اور متعدد بسیاں دریا برد متاثرین کے اپنی مدد آپ کے تحت نقل بکانی انتظامیہ سے کٹاؤ روکنے کے ساتھ مدد کرنے کی اپیل کر دی رحیمرہ خان نے محلہ غوریاں میں دو ہفتوں سے بجلی کا ٹرانسپارمن خراب خرابی کے بعد سخت گرمی میں شہری بجلی سے محروم ہے علاقہ مکین میپکو کی ناہلی پر پھٹ پڑے میپکو حکام کے خلاف شدید نارے بازے کی فوری بجلی بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا سنتھیادی کے پیپلز پارٹی لیڈر پر بیجا الزامات سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کا قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ سنتھیادی کو سو ملین ہر جانے کا قانونی نوٹس بھی وجوا دیا جماعت حشتم تک کے طلبہ کے لئے اسی کلاس تک طلبہ بینہ انتحان اگلی کلاسوں میں پرموٹ ہوں گے اگلی جماعتوں میں ترقی دینے کا بقائدہ مراسلہ بھی جاری اور منفرز ذائقہ اور غزائیت کے لئے مشہور موسم گرمہ کی خاص ہوگا ساکھی فصل پکر تیار کروڑ پکا میں سال بھر فصل کی دی موسیقی موسیقی